اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دلشات سی سی این اے کی ہماری ٹیڈنٹ جاری ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے گیٹوے کے اوپر بات کی کہ گیٹوے کیا ہوتا ہے راوٹر کا پینل ہم کیسے اوپن کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ڈی ایج سی پی آئی پی اور سٹیٹک آئی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے سٹیٹک آئی پی کے بارے میں تو میں پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا ستارف بتا چکا ہوں سٹیٹک کے معنی ہوتے ہیں اداد و شمار کے ٹھیک ہے آئی پی کیا ہے ایک پروٹوکول ہے انٹرنیٹ کا پروٹوکول ہے ایک انٹرنیٹ کا قانون ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ڈیوائز کو ایک نیٹ ورک میں جڑے ہوئی کسی بھی ڈیوائز کو اس کی پہچان دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پروٹوکول دینے کا یہ قانون لاغو کرنے کے دو طریقے ہیں یعنی آئی پی دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سٹیٹک آئی پی ہے سٹیٹک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ ورک بنا رہے ہیں آپ کمپیوٹر پر جا کر ہارڈ ڈیوائز پر جا کر اس کو آئی پی دیں گے اس کی پہچان دیں گے اس آئی پی دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے دو مقصد ہیں اگر ہم لوکل لیول پر آئی پی کا مقصد جاننا چاہتے ہیں کہ لوکل لیول ہے میں آئی ٹی کا بندہ ہوں ٹھیک ہے اور میرے آفس میں ڈیڑھ سو کمپیوٹر ہے ڈیڑھ سو یوزر ہیں اور کمپیوٹر کے ہمارا جو آفس ہے دو تین فلور میں بٹا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی ایک فلور پر بیٹھے ہیں آپ تھرڈ فلور پر میری جگہ ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ فلور والا بندہ کو مجھے کہتا ہے کہ نا سر میرے کمپیوٹر میں فلان سافٹویر کی ضرورت ہے تو مجھے یہ ڈال دیں یا میں نے فلان کمپیوٹر سے کچھ ڈیٹا چاہیے وہ کیا کرے گا وہ جائے گا اس کے پاس جا کے فلیش کے ذریعے ڈیٹا لے کے آئے گا ایسا نہیں ہوتا ہوتا تو وہ کیا کرے گا اگر اسے یہ آئی پی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے اس کے آئی پی کا پتہ ہے تو ہم شیئر فولڈر کر کے اسے وہ ڈیٹا رسیور سینڈ کر سکتے ہیں کمیوکیٹ کر سکتے ہیں اپس میں کچھ چیزیں اٹھانی ہے دینی ہے کسی کو تو ہم وہ کر سکتے ہیں بڑے ایزی طریقے سے ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے اور اگر دوسرا مقصد اگر ہم آہ 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 وائیڈ اریا آہ یہ لوکل لیول پہ مقصد ہے اور اگر وائیڈ اریا آہ لیول پہ دیکھیں تو میں نے آپ کو گیٹوی کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک مثال ہے کہ ہمارے آفس میں سو یا دیٹھ سو کمپیوٹر ہے اس کا ایک گیٹوے ہے جو گیٹوے کیا ہوتا ہے وہ موڑیم ہوتا ہے جو آئی ایس پی ہم نے کمپنیاں میں پروائیڈ کرتی ہے تو ہم کس طرح کنیکٹ ہوتا ہے ہم تھوہ اس گیٹوے کے وہ جو سو کمپیوٹر ہے ایک نیٹ ورک میں یہ ڈیٹسو کمپیوٹر یا جتنے بھی کمپیوٹر ہیں ایک نیٹ ورک میں کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس گیٹوے کے تھوہ کنیکٹ ہوتا ہے کس کے ساتھ آئی ایس پی کے ساتھ آئی ایس پی کیا کر رہ ہوتی ہے پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے ہمیں مختلف سرور پہ سرور پہ سرور ٹھیک ہے تو مطلب ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ایک ہی نیٹ ورک میں ایک یوزر بیٹھا ہے ہمارا فاسٹ پرور پہ میں ہوں ایک یوزر اور ہے جتنے بھی ہیں یوزر وہ جیسے ہی کوئی انسٹرکشن اپنے کمپیوٹر سے سینڈ کرتے ہیں گیٹوے پر بھیجتے ہیں گیٹوے کیا کرتا ہے آگے آئی ایس پی پہ سینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے آئی ایس پی اس انسٹرکشن کا جو ہم نے دیوی ہوتی ہے مطلب ہم گوگل کے اوپر کوئی چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں فاسٹ یوزر سینڈ کرتا ہے انسٹرکشن گوگل کے اوپر گوگل جو ہمارا گیٹوے ہے وہ انسٹرکشن آگے آئی ایس پی کو دیتا ہے آئی ایس پی اس گوگل کے سرور پہ جاتا ہے اور جو انسٹرکشن کی جو معلومات اسے چاہی ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہے واپس اسی طرح دوسرا بندہ بھی گوگل کے اوپر یا کسی اور سرور کے اوپر کوئی انسٹرکشن بھیج رہا ہے تو وہ گیٹوے میں جاتی ہے گیٹوے آگیا ہے اس پی کو آئی اس پی دین پھر میں ہی گیٹوے کے اوپر لاتا ہے تو اسے کیسے پتا ہوتا ہے نیٹوار کے اوپر کہ کس بندے نے کون سی انسٹرکشن مانگی ہے یا کس کو کون سا وہ دینا ہے تو وہ وہ یہ جو آئی پی دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ فلان بندے نے مجھ سے فلان کام کی انسٹرکشن مانگی ہے اور فلان بندے نے مجھے فلان چیز کا جواب مانگیا ہے تو وہ جو گیٹوے ہوتا ہے وہ ہمیں وہ پروائیڈ کر دیتا ہے آئی پی کی بدولت اس پہچان کی بدولت جو انسٹرکشن ہم نے مانگی ہوتی ہے اگر یہ مطلب آئی پی نہ دیوی ہو نے پہچان نہ دیوی ہو تو کیا ہوگا تو وہ تو نہیں پتا چلے گا اسے وہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ کسے میں نے بھیجنی ہے اور اگر ہم ایک طرح کی آئی پی دو کمپیوٹرز پہ دے دیں گے پہلے تو ایک نیٹ اور وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہیں پہلے تو وہ لیں گے نہیں اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے دین کیا ہوگا نیٹ کون فلیکٹ ہوگا کسی بھی ٹیوائس کے اوپر ایک طرح کی اگر آئی پیز ہیں اور وہ ایک ہی راوٹر ہے کہ سوچ کے طرح جو وہ آئی پی بانٹ رہا ہے اس کے طرح چل رہی ہیں تو دین کیا ہوگا کون فلیکٹ ہوگا نیٹ نہیں چلے گا دونوں ڈیوائس پہ نیٹ نہیں چلے گا اچھا اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ڈی ای سی پی کا وہ کیا ہوتا ہے ڈائنمیک لی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے راوٹر کو جو آئی پی بانٹ رہا ہوتا ہے یا سوچ جو آئی پی بانٹ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ ڈائنمیک لی جو چاہے جسے چاہے جس مرضی کو چاہے اپنے آئی پی بانٹ دیں ہم چلتے ہیں اپنے پیکٹ ریسرور اور دونوں طریقوں سے آئی پی دینے کا طریقہ آپ کو سنجھاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم سوچ پہ جاتے ہیں سوچ لے لیتے ہیں ہم نے دو سوچ لیے ٹھیک ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں اینڈ ڈیوائس پر جاتے ہیں کمپیوٹر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور لے لے دیتے ہیں چاہیے اور اب کیا کرتے ہیں ہم وائر پہ جاتے ہیں اور سٹیٹ تھو وائر کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کنیکٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیا ہے کہ کیس طرح ہم کنیکٹ کرتے ہیں سٹیٹ تھو وائر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا دوسرے کو بھی ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ فاس فارویڈن کر لیتے ہیں وہ پہلا کنیکٹ ہو گیا دوسرے کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں کنیکٹ کرنے کا آپ کو مجھے امید ہے کہ نہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے کنیکٹ کرنے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا اگر نہیں پتا چلا آپ اس ویڈیو پہ ہیں تو پچھلی ویڈیو کو جا کے چیک کر لیں یہ ویڈیو نمبر دو ہے یہ ایک قسم کے ہمارے دو نیٹ وارک بن گئے اسے بھی ہم فاسٹ فارویڈن کر لیتے ہیں تاکہ یہ کنیکٹویٹی جلدی کر لیں ٹھیک ہے جی ہاں ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک نیٹ وارک اسے بنا لیتے ہیں اور دوسرا اسے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون سی آئی پی ہم کس نیٹ وارک کو دے رہے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا تھا لیکن یہ آج اکٹھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو جو تھوڑی بہت کنفیوزن تھی وہ آپ کو آپ کی نہ رہے کیا کریں گے کمپیوٹر پہ جائیں گے ڈیسٹوپ پہ جائیں گے اور سٹیٹاک آئی پی دیں گے اسے کیا دینی ہم نے 192.168.0.2 سب نیٹ پر کے سب نیٹ ماسک پہ آئیں گے یہ آٹومیٹک دے دے گا اسے ہم نے دے دی دوسرے کے پر جائیں گے اور 192.168.0.3 دیا اوکے اور اس کے بعد پھر دیسٹوپ پہ آئے تیسرے پہ تیسرے پہ آتے ہیں دیسٹوپ پہ آتے ہیں 192.168.0.4 ٹھیک ہے اسی طرح ہم باری باری سب کمپیوٹرز پر بشک جتنے بھی ہوں ہم یہ آئی پی دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ زیرو ڈاٹ فائی اب یہ کیا ہوتا ہے یہ سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں ایک نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہیں سٹیٹک آئی پی اس طرح دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہم کسی بھی کمپیوٹر کے اگر ہم مطلب اس کی کمانڈ پرونٹ میں جا کے پنگ کرنا چاہیں تو پنگ کر کے ہم اسے چیک کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو پنگ کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں اپنا نیٹ ورک بنا کے لیکن ڈی ایچ سی پی پہ کیا ہوتا ہے ڈی ایچ سی پی پہ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں ڈیسٹوپ پہ جاتے ہیں کونفگریش میں اور ڈی ایچ سی پی یہ ڈی ایچ سی پی ہے ٹھیک ہے ڈی ایچ سی پی کو ہم کہہ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بھائی ڈی ایچ سی پی اپنے طریقے سے تم آئی پی بانڈ دو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم اپنے طریقے سے جتنے بھی کمپیوٹر ہمارے لگے ہوئے ہیں تو آپ بانڈ دو اس نے اسے دے دی اپنی مرضی سے دے دی ٹھیک ہے اور دوسرے پہ جاتے ہیں دوسرے طریقے اپنے پر کیا کرتا ہے دوسرے کمپیوٹر پہ وہ پھر اپنی مرضی سے دے دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح تیسرے پہ جاتے ہیں اور چوتھے پہ آتے ہیں چوتھے پہ ہم آکے پھر اسے ڈی ایچ سی پی طریقے سے آئی پی کا کہیں گے اور یہ آئی پی اسے پروائیڈ کر دے گا ڈی ایچ سی پی سے جس وقت ہم اسے کہیں گے تو یہ اپنی مرضی سے آئی پی دیتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈی ای سی پی طریقہ بیسٹ ہے طریقہ وہ بھی بیسٹ ہے لیکن جو ہم اس پہ یہ کیا ہوگا ڈی ای سی پی طریقے کے بعد ہم اپنے پہچان آکے دیکھیں گے کہ فلان کمپیوٹر کی فلان آئی پی ہے اور مطلب طریقے دونوں اچھے ہیں صحیح ہیں ٹھیک ہے ڈی ای سی پی طریقے سے اگر آپ نے دینا ہے تو اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو آئی پی فری ہوگی ڈی ای سی پی طریقے میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے پہلے چار کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ آپ نے کسی بھی طریقے سے آپ نے وہ دیوئی ہے اور آپ کے پاس پتا نہیں کتنی آئی پی باقی ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نئے آئین نیٹورک پہ تو آپ ڈی ای سی پی کی طریقے سے جو اس کے پاس فری آئی پی ہوگی وہ اسے آئی پی پروائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے جتنی بھی ہماری آئی پیز ہوتی ہیں مطلب کہاں سے شروع ہوتی ہیں وان سے شروع ہوتی ہیں ٹو فیفٹی فائیو تک جاتی ہیں اس نے بانٹنی ہے ٹو فیفٹی فائیو تک وہ بانٹے گا جتنی بھی آئی پی فری ہوں گی جیسے جیسے آپ کمپیوٹر آئیڈ کرتے چلے جائیں گے تو یہ اسے آئی پیز بانٹا چلا جائے گا اچھا ڈی ای سی پی سرور ڈی ای سی پی ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں یا تو ڈی ای سی پی سرور چاہیے ہوتا ہے یا ڈی ای سی پی سرور سرورس چلانے کے لئے کوئی ایسا کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے یا ڈی وائس چاہیے ہوتی ہے جو اس سرورس کو چلا سکے ٹھیک ہے تو گائز اس سرورس کو چلانے کے لئے مطلب یہ جو ہمارے ہوتے ہیں راوٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ان کے پاس یہ سہولت ان کے اندر یہ آٹومیٹکلی سہولت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسے ہم ڈس کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ کیبل لیتے ہیں اور اس کو راوٹر کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کمپیوٹر کے ساتھ فاس فارویڈنگ کر دیتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے دو طریقے ہیں نا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں پہلے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ڈیسٹاپ پہ آئیں گے ڈیسٹاپ پہ آنے کے بعد اسے کیا کریں گے 192 آپ کو اس کے گیٹوے کا پتہ ہے آپ کو گیٹوے کا پتہ ہونا چاہیے 192.168.0.1 کیا ہوئا ہے یہ 0 کیا آگے ٹھیک ہے یہاں ہم ایڈمن ایڈمن دیں گے تو ہم یہ پینل کے پر دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈیکٹ جس وقت جاتے ہیں تو ہم یہ جی یو آئی پہ آکے بھی پینل کو اوپن کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم پینل اوپن کرتے ہیں ٹیکٹ پینل اوپن کرنے کے بعد وہ اس کا آئی پی بتاتا ہے جو مین ڈیوائس ہے اس کا سب نیٹ وارک بتاتا ہے اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ڈی ایش سی پی ان ایبل ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ جو سوچ یہ جو روٹر ہوتا ہے میری روٹر ہوتا ہے ان کے بھی اندر ڈی ایش سی پی سرورس چلانے کی خوبی ہوتی ہے یہ اس سرورس کو آٹومیٹکلی چلا رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم آنے ایبل کرتے ہیں پھر وہ یہ بتاتا ہے ہم ہم سٹیٹک آئی پی ہم آئی پی کو بانٹیں گے سٹیٹک نہیں سوری ڈی ایش سی پی کو بانٹ سکتے ہیں ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں آئی پی کو بانٹنا کہاں سے stairs 192.168.0.100 سے لے کر پچاس تک ٹک ہے ہنڈر سے پچاس تک اچھا اس میں ایک اور چیز ہے اگر ہم اسے کہتے ہیں آپ بانٹو دو تک ٹک ہے اور save کر دو ہم اسے save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں یہ دوسرا کمپیوٹر لیتے ہیں دوسرا کمپیوٹر لینے کے بعد وائر لیتے ہیں سٹیٹ رو اور اسے کنیکٹ کرتے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا کیا تھا اس نے یہ ہنڈرڈ اسے دے دی اور دوسرے کو آئی پی اس نے کیا دی ہے ایک سو ایک دے دی ہے اب ہم تیسرا کمپیوٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے اصولا یہ ہے کہ اب اسے آئی پی ہم نے اسے انسٹرکشن دی ہے کہ آئی پی صرف آپ نے دو بانٹ رہی ہے تیسری نہیں بانٹ رہی فاس فاروڈنگ کرتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کیا کہتے ہیں تیسرے کے اوپر کہ تیسرے کو آئی پی دو ڈی آئی سی پی طریقے سے جس وقت کیونکہ وہ پہلے ہم نے دی ہوئی تھی نا وہ اسے وہ کر رہا تھا تو اس نے کیا کر دیا ہے ڈی آئی سی پی فیلڈ کر دی ہے ٹھیک ہے پہلے جو ڈی آئی سی پی اصل میں وہ شو کر رہا تھا ہم نے اس سوچ کے ساتھ جو اس سوچ کے ساتھ پہلے کنیکٹ کیا ہوا تھا اور ڈی آئی سی پی طریقے سے اسے کی ہوئی تھی اس طریقے اس وجہ سے وہ آئی ایشو بنا رہا تھا تو اب کیا کیا اس نے یہ ڈی آئی سی پی فیلڈ کر دیا ہے اور کیا کیا ہے اپی پاس سے اس نے ایک اسے آئی پی دے دیا ہے یہ ایک مطلب جیس جس وقت ہمارے پاس مطلب آئی پی ختم ہو جاتی ہیں جس وقت ہماری آئی پی ختم ہو جاتی ہیں اکسیڈ کر جاتے ہیں جو اس کی اوریجنل وہ ہوتی ہے ایک آون پی سی کے اوپر جائے گا ایک آون فیفٹی ون ڈیوائسز آئے گی اس کے اندر تو وہ کیا کرے گا وہ بتا دے گا کہ بھئی ڈی آئی سی پی طریقے سے آپ نہیں دے سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور آئی پی موجود نہیں ہے لہٰذا وہ پی پاسے وہ دے دے گا کیونکہ کوئی بھی ڈیوائس جس وقت کنیکٹ ہوتی ہے نیٹ کے ساتھ اسے کچھ نہ کچھ مطلب آئی پی تو دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ نیٹ ورک کے ساتھ کچھ بھی کنیکٹ نہیں ہوگی کوئی بھی اس نیٹ ورک کے اندر کچھ بھی وہ کمیونیوکیشن نہیں کر سکے گی ٹھیک ہو گیا مجھے امید ہے کہ سٹیٹیک اور ڈی آئی سی پی کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سٹیٹیک آئی پی کس طرح دی جاتی ہے اور ڈی آئی سی پی آئی پی کس طرح دی جاتی ہے ڈی آئی سی پی کو دینے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے دوستو آگے ہم چلتے ہیں گائز یہ جو سوچ ہوتے ہیں ہم یہ جو سوچ یوز کر رہے ہوتے ہیں سسکو کے علاوہ جو ٹی پی لنک بغیرہ کے جو سوچ ہوتے ہیں میں آپ کو گوگل میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح کے جو سوچ ہوتے ہیں میں دو قسم کی ہوتی ہیں سوچ دو قسم کی ہوتے ہیں سوچ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مینیجیبل اور دوسرے ہوتے ہیں نان مینیجیبل سسکو کے تمام سوچ جو ہیں نا وہ مینیجیبل ہیں اور یہ ٹی پی لنک وغیرہ اور یہ دوسرے جو مطلب مختلف کمپنیاں بناتی ہیں چھوٹے چھوٹے سوچ دس پورٹ والا بھی ہوتا ہے چار پورٹ والا مختلف یہ نان مینیجیبل ہوتے ہیں اور سسکو کے تمام جو سوچ ہیں اور آٹر ہیں وہ مینیجیبل ہوتے ہیں مینیجیبل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم انہیں منیج کر سکتے ہیں ان پر سیکیورٹی لگا سکتے ہیں کہ کونسی ڈیوائز کو کونسا ہم نے پورٹ الاؤ کرنی ہے کونسی کو کونسی اس طرح مطلب اس پر بہت سے کام ہوتے ہیں جو آگے ویڈیو میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا اس کی انسٹرکشن جو یہ سوچ ہوتا ہے نان مینیجیبل ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے جسٹ کنیکٹیوٹی پر روائیڈ کرنا مطلب ایک مثال میں دے رہا ہوں یہ سوچ ہے ہم کسی نیٹ ورک پر کام کر رہے ہیں اس کے اندر نیٹ لگا لیتے ہیں اس کے اندر اور تین چار جو ڈیوائز جو باقی بچتی ہیں ان سے کیا کرتے ہیں ان میں ہم دوسرے کمپیوٹر لگا گئے کنیکٹیوٹی صرف جسٹ کنیکٹیوٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم آفیس میں کام کرتے ہیں جو ہماری پورٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتا اس کے ساتھ ہم ایک جو ہماری بجلی کی اور کمپیوٹر ٹیلی فون بغیرہ کی جو پورٹس بنی ہوئی تھے جن میں ہم لگا کے ہم وہ کرتے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ یہ صرف کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان پہ ہم کوئی چیز مینج یا اس طرح کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرے جو سیسکو کے تمام راوٹرز ہیں وہ مینجیبل ہوتے ہیں ان پہ ہم سیکیورٹی لگا سکتے ہیں ان پہ ہم پاسورٹ لگا سکتے ہیں ان پہ ہم ہر طرح سے اسے مینج کر سکتے ہیں ہر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں آگے ویڈیو انشاءاللہ ویڈیو ہماری بڑی ہو گئی ہے زیادہ ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ نہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے